لَبَّئِنچَ يَا حُسَنِن لَبَّئِنچَ يَا حُسَنِن لَبَّئِنچَ يَا حُسَنِن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لِأهلِهِ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَهَلِهَا السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بِأَبِئَنْتُمْ وَأُمِّي طُبْتُمْ وَتَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنتُمْ وَفُسْتُمْ فَوْزًا عَزِيمًا فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوذَ مَعَكُمْ انصار امام حسین اور اصحاب امام حسین کے اندر یہ ہماری چودویں گفتگو ہے اور آج جس شخصیت کا ہم تعرف آپ کے سامنے پیش کریں گے ان کا نام تاریخ نے لکھا ہے حضرت عمر بن خالد یا حضرت عمر بن خالد سیدعوی کوفے کے اشراف میں سے تھے کوفے کے بڑے لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا سچے محب اہل بیت افراد میں سے تھے اور ان افراد میں سے تھے جو حضرت مسلم کی نصرت کے لیے خڑے ہوئے حضرت مسلم یکو تنہا تھے کوفے کے اندر بہت کم افراد نے حضرت مسلم کی نصرت کی ہیں ان میں سے ایک نام حضرت عمر بن خالد کا بھی تاریخ نے لکھا ہے لیکن جب کوفے کے حالات اس قدر تبدیل ہوئے کہ اب یہ محسوس کیا کہ حضرت مسلم کی نصرت اس انوان سے ممکن نہیں ہے کہ اب زیادہ مدد کی جا سکے تو بہت سارے افراد نے اپنے آپ کو امام حسین کے لیے محفوظ کیا ان میں سے ان کا نام بھی ملتا ہے کہ جب کوفے کے اندر کوئی راہ حل نظر نہیں آیا یہ بھی دوسرا افراد کی طریقے سے فراموش نہیں کر پائے حضرت مسلم کو روپوش ہو گئے کہ اپنے آپ کو بچا کر امام حسین کی نصرت کے لیے آمدہ کریں اور جب حضرت مسلم کی شہادت ہوئی ہے سید الشہدہ عراق کے اندر داخل ہوئے تھے سید الشہدہ نے اپنے ایک اور قاسد کو بھیجا جس کا نام تاریخ نے حضرت قیس اپنے مساحر لکھا ہے حضرت قیس اپنے مساحر جب مولا عراق کی حدود میں داخل ہوئے تھے تو مولا نے ان کو نمائندہ بنا کر بھیجا کوفے کی جانے کی راستے کے اندر حضرت قیس گرفتار ہوئے اور ان کے قتل کا حکم جاری ہوا جب قتل کا حکم جاری ہوا تو جو افراد وہاں پڑتے ہیں حضرت قیس نے کسی انداز سے یہ پیغام ان تک پہنچانے کی کوشش کی کہ مولا مقام حاضر تک پہنچ چکے ہیں جو افراد چاہتے ہیں مولا کی مدد کے لئے وہاں پر پہنچ جائیں یہ سفارت انہوں نے اس انداز سے ادا کی کہ یہ پیغام کسی نہ کسی طریقے سے حضرت عمر بن خالد تک پہنچ گیا حضرت عمر بن خالد اپنے غلام کے ساتھ جنہیں کا تاریخ نے نام سعاد لکھا ہے اپنے غلام اور اپنے مزید تین چار دوستوں کے ساتھ ایک غیر معروف راستے سے کوفے کے اندر نکلے ہیں رات کی تاریخی کے اندر حضرت ترمح بن عدی ان لوگوں میں سے جنہوں نے راستے کے بارے میں گائٹ کیا یہ افراد رات کی تاریخے میں نکلے ہیں غیر معروف راستے سے نکل کے مقام عدیب الحیجانات تک مولا کی خدمت میں پہنچے ہیں اور جب مولا کی خدمت میں پہنچے تو وہاں پر حضرت حر کا لشکر پہنچ چکا تھا اور وہ امام کو ووچ کر رہا تھا جب یہ افراد مولا کے پاس آ کر شامل ہوئے تو حضرت حر نے آ کر ایک مرتب جملہ کہا کہ اے فردند رسول یہ افراد آپ کے ساتھ نہیں تھے یا انہیں میں قید کر لوں گا یا انہیں اپنے علاقوں کی جانب واپس بھیج دوں گا یا میں گرفتار کر لوں گا یہ آپ کے ساتھ آپ کے لشکر میں شریک نہیں ہوں گے اور یہ کریم ابنے کریم نے جملہ کہا حضرت حر سے کہ جو ایک مرتبہ میری پناہ کے اندر آ گیا میری امان کے اندر آ گیا اب وہ چھوڑ کر مجھے نہیں جائے گا حضرت حر خاموش ہو گئے یہ پانچ کے پانچ افراد امام کے لشکر میں شامل ہوئے اور جب روز آشورہ آئی ہے تو امام سے اجازت لے کر ان پانچ سو لوگوں نے پڑے بہادر تھے ان پانچ سو لوگوں نے حملہ کیا لشکرِ آدھا کے اندر گھس کر شمسی زنی کی ہے یہاں تک کہ تلواروں کے وارث زخمی ہوئے اور جام شہادت نوش کیا اللہم مرزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الاخرہ تے شفاعت الحسین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین لبائی چایا حسین لبائی چایا حسین